دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ مکشین اس لڑکے کے بازو کیردگرد کیوں لپٹی ہوئی ہے دوستو کہ آپ نے کبھی باتھروم میں چیتے اور ڈوگ کو دیکھا ہے اور دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس لڑکی نے بلی کے بال منوا کر اس کے جسم پر ٹیٹو کیوں بنوایا دوستو ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا میں ہوں زشان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ سوید شانی دوستو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں جوڑے کو پہاڑ کی چوٹی سے احصہ حصہ نیچے جاتے دیکھا جا سکتا ہے یہ اس وقت کے مناظر ہیں کہ جس کے کچھ دیر بعد ظالم شور نے بیوی کو نیچے پھینک دیا تھا لیکن وہ لمحہ کیمرے کی آنکھ میں کیا نہ ہو سکا ویڈیو سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شور چلاکی سے بیوی کو پہاڑ کے سسے پر لے گیا جہاں اسے کوئی دیکھ نہ سکے اور پھر اس نے موقع دیکھ کر بیوی کو نیچے دکھیل دیا خیار ہے کہ یہ لرزا خیز واقعہ ترک شہر مگلا میں پیش آیا تھا جہاں ہیلن نامی لالچی شور نے لائف انشورنس کی رقم ہتھیانے کے لیے مبعینا طور پر بیوی کو پہاڑ سے دکھیل کر موت کے گاٹ اتار دیا تھا فیکٹ امیر ٹو دوستو یہ واقعہ بھارت کے گاؤں میں پیش آیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بے حد وائرل ہو رہی ہے ویڈیو میں چند افراد دکھائی دے رہی ہیں جو ایک کوئے کے قریب کھڑے ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئے میں کوبرا سامپ ہے جو ڈوب رہا ہے اور پانی سے باہر نکلنے کی جدو جہد کر رہا ہے ان افراد نے اس کوبرا سامپ کو بچانے کا فیصلہ کیا پہلے ایک شخص کوئے کی دیوار پر ایک خاص پوزیشن میں کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا شخص کوئے کے اندر چھلانگ لگاتا ہے اور پانی اچھال اچھال کر کوبرا کو پہلے شخص کی سیمت بڑھنے پر مجبور کرتا ہے بعضا وہ شخص اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کوبرا کو پکڑ لیتا ہے کوبرا کو بچانے کے بعد اسے پلاسٹیک کی بوتل میں بند کیا گیا جس کے بعد اسے جنگل میں چھوڑ دیا گیا سوشل میڈیا پر ان افراد کی بہادری کی تریف کی جا رہی ہے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایک موزی جاندار کو بچا لیا دوستو سٹار فوڈ شائر کے گاؤں ہیڈنس فوڈ کے جنگلات میں یہ بوسیدہ گڑیا پائی گئی ہیں انہیں سیر کے لیے جنگل میں جانے والی ایک خاتون نے دریافت کیا جو ایک ہسپتال کی ملازمہ ہے رپورٹ کے مطابق ان گڑیاوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ کلوں کے ذریعے درختوں پر ٹھوکا گیا خاتون نے بتایا کہ جنگلات سے بہر آنے کے بعد ہسپتال کا پریشن تھیٹر ہوا کرتا تھا میرے خیال میں یہ جنگ عظیم اول کی یادگار ہو سکتی ہے ہیڈنس فوڈ پہلی جنگ عظیم کے دوران برینٹلی ہیتھ ہسپتال کا مرکز تھا یہاں پر بیک وقت ایک ہزار کے قریب جنگ میں زہمی ہونے والے فوجیوں کا علاج کیا جاتا تھا فیکٹ نمبر فور دوستو بیالی سالہ سیہانگ دشتہ پانچ ماہ سے ایک سو پچاس کلو وزن اپنے جوتو میں باندھ کر وردش کر رہا ہے اور سب سے پہلے اس نے اپنے جوتو میں اٹھارہ کلو گرام کا وزن باندھ کر ٹریننگ کا آغاز کیا اور اب وہ ایک سو پچاس کلو گرام وزن پاؤں میں باندھ کر وردش کرتا ہے چینی شہری کا کہنا ہے کہ اس کے جوتو کا وزن اس کے وزن سے دو گناہ زیادہ ہے لیکن وہ اسے پہن کر بیس منٹ کے دوران پچاس میٹر سے زیادہ تک چل سکتا ہے ان وزنی جوتو کو پہن کر روزانہ دو سو سے تین سو میٹر تک چلتا ہے سیہان کا کہنا ہے کہ ایک زیادہ پانچ ماہ سے میں نے ان جوتو کو پہننے کے بعد اپنے جسم میں واضح تبدیلی محسوس کی ہے ان جوتو کو پہنے سے پٹھو اور پاؤں کی ہڑیوں کو مضبوطی ملی ہے اور اس سے خون کا دورانیاں بھی بہتر ہوا ہے فیکٹ مر فائف دوستو مریکی ریاست لوز یانہ میں مارڈر نامی شخص نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ اپنے قریب گوریلا گلو اور ایک ڈسپوزیبل کپ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ویڈیو بنائیں گے جس میں گلو سے کپ اپنے چہرے پر چپکائیں گے اور تھوکی مزے سے الگ کر دیں گے جب انہوں نے یہ حرکت کی تو کپ ان کے چہرے سے چپک گیا اور انہیں ہسپتال بھاگنا پڑا اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ وہ اس بات پر پشتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی اب ڈاکٹرز اس بات پر گھوڑ کر رہے ہیں میرے ہونٹو کا ذرا سا حصہ کاٹ کر کپ کولک کیا جائے فیکٹرمہ سکس دوستو دارالکومت کینبرہ کے رہائشی اس شخص نے گزیشتہ برس اکتوبر میں یہ لاتری ٹکٹ خریدا تھا اور گھر کے ایک دراز میں رکھ کر بول چکا تھا تین ماہ باز اس نے یوں ہی ٹکٹ کا نمبر چکیا تو اس سے علم ہوا کہ وہ دایا کہ اسے دس سال سے لاتری ٹکٹ خرید کر رکھنے کی عادت ہے لیکن مسروفیت کے سبب وہ بقائدگی سے ان کے نمبر چیک نہیں کر پاتا اس نے ہوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بارہ لاکھ ڈالرز دراز میں یوں ہی پڑے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی اس کا کہنا ہے کہ اس رکم میں سے فکریں معاش سے ازاد کر دیا فیکٹرمہ سیون دوستو ریاست کرناٹک کے گاؤں بیلی نیلے میں چیتے نے کتے پر حملہ کیا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہوا گھر آیا اور باتھروم میں چھپ گیا چیتہ بھی کتے کے ساتھ ساتھ باتھروم میں گیا جس کے بعد گھر والوں نے باتھروم کا دروازہ بند کر دیا دروازہ بند ہونے کے بعد چیتہ خوف زدہ ہوا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا اور پھر دونوں اندر ہی بیٹھے رہے بازہ محکمہ جنگلات کے رضا کرو نے چیتے کو ریسکیو کیا اور اسے باتھروم سے نکال کر دوبارہ جنگل میں چھوڑ دیا فیکٹ نمبر ایٹ دوستو علینا ایوان کائیہ نامی مارڈل کو اس سے قبل دوہزار سترہ میں اس وقت شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جب انہوں نے اپنی پالتو بلی کے جسم کے سارے بال اتار دیئے تھے اب مارڈل نے اپنی بلی کے جسم پر ٹیٹو بنوایا ہے جس کے بعد انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کی اس خرکت کو جانور دشمن قرار دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا کرنے کے بعد مارڈل نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی بلی کے جسم پر ٹیٹو بنوانے سے قبل اس کا ڈاکٹر سے معاینہ کروایا تھا بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور جب میں بلی کے جسم پر ٹیٹو بنوا رہی تھی تو اس وقت ڈاکٹر بھی موجود تھے اور اب ہر چیز کنٹرول میں ہے مارڈل کی جانب سے بیان جاری کرنے کے باوجود بھی انہیں تحال تنقید کا سامنا ہے فیکٹ امر نائن دوستوار جینیا کے علاقے میسن ٹوائن میں ایک چھوٹے سے بچے ڈومینک براؤن نے گھر سے باہر کھیلتے ہوئے ایک چھوٹے سے ہرن کے بچے کو اپنا دوست بنا لیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا ڈومینک براؤن کی والدہ سٹیفنی براؤن نے اپنے چار سالہ بیٹے اور ہرن کے بچے کی گھر کے دروازے پر بنائی گئی ایک خوبصورت سی تصویر سوشل میڈیا پر شیر کی جو وائرل ہو گئی اس بچے کی ہرن دوست کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہو رہی ہے اور لوگ اسے پسند کر رہے ہیں فیکٹ امرو ٹین دوستو افریقہ کی ایک ریاست سے تلق رکھنے والے نوجوان نے ملکہ مکھی کو اپنی مٹھی میں بند کیا جس سے باقی مکھیاں نوجوان کے بازو کے اردگرد لپڑ گئیں یوں اس کا بازو مکھیوں کا چلتا پھرتا چھتا بن گیا نوجوان سے پوچھا گیا کہ یہ مکھیاں آپ کو کیوں نہیں کاٹ رہی جس پر اس نے کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی ملکہ میری مٹھی میں ہے خیار ہے کہ جب تک ملکہ مکھی خود کو خطرے میں محسوس نہیں کرتی تب تک وہ اپنی مطاحت مکھیوں کو کسی پر حملہ کرنے کا نہیں کہتی خطرے کی صورت میں ملکہ مکھی ایسا کیمیکل اپنے جسم سے خارج کرتی ہے جس کو محسوس کر کے مطاحت مکھیاں اسے بچانے کے لئے کوشش شروع کر دیتی ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ویت شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں